جے گرو جی سنگا جی آج منگلوار ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے منگلوار کا سنگا جی آج کے سسنگ سے پہلے ہم سبھی مل کر گرو جی کا منتر جاب کریں گے سنگا جی آج منگلوار والے دن گرو جی میرے سے یہ سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہے ہیں آج کا سسنگ سن کر آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبھی طرح کی پریشانی جیسے پیسو کو لے کر دکت پیسو کی پریشانی فائنینشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگا جی روز روز لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں روز روز کلیش ہوتے ہیں گھر کا محول بڑا خراب رہتا ہے اور آپ بڑے پریشان رہتے ہو آج کل یا پھر آپ کے گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو اس کے لیے گروہ جی نے آج یہ منگل وار کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ بلیس کر دیا ہے سنگا جی یہ ایسا ویسا سسنگ نہیں ہے یہ تو گروہ جی کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ ہے آپ اس سسنگ کو ایسا ویسا سسنگ سمجھ کر کہیں مجھ چلے جانا کیونکہ سنگا جی اتنا چمتکاری سسنگ ہے اتنا سپیشل سسنگ ہے اگر آپ نے ایک باری دل لگا کر منگل وار کے سپیشل سسنگ کو ایک بار سن لیا نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا آپ تو سنگا جی خود حیران ہو جاؤ گے سسنگ کو سن کر اور آپ دیکھ لینا یہ بات بھی گروہ جی کا یہ چمتکاری سسنگ سنتے ہی آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ مل جائے گی گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کھرپا کر دیں گے اور اتنا ہی نہیں آج آپ کے گھر میں خوب سارا پیسہ آنے والا ہے بہت سارا پیسہ آنے والا ہے سنگا جی کیونکہ گروہ جی خود آج آپ کے گھر میں جو آ رہے ہیں پیسوں کی بارش کرنے کے لیے تو آپ تو تیاریاں کرنی شروع کر دو آپ آج میری بات کو مانو آج کے اس منگلوار کے چمتکاری سسنگ کو سپیشل سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج کا سسنگ سن کر تو آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کرنے والے ہیں تو اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے سسنگ کو ادھورا چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو پھر آپ کو کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی سنگا جی یہ بات بھی تو ہے لوگ آج کل ایسی تو کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہی لوگ بولتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ نہیں ملی ہمارا تو گروہ جی نے کلیان ہی نہیں کرا ہمارے گھر پریوار پر تو کرپائی نہیں ہوئی سنگا جی میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو اکوبل کی سنگا جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپہ کر دیں آپ کے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گھر میں خوشیاں آئیں گھر میں سکھ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ بھی آئے سنگا جی میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے بھلے کی بات کرتا ہوں آپ کے فائدے کی بات کرتا ہوں اور اگر بائے چانس جیسے آج کل آپ کے گھر میں پیسو کو لے کر بڑی تنگی چل رہی ہے گھر میں بہت زیادہ پیسو کی پریشانی ہے آپ کو جگہ جگہ پہ جانا پڑتا ہے لوگوں کے آگے ہاتھ فیلانے پڑتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسو کے لیے کرزہ لینا پڑتا ہے لوگوں سے بیزتیاں کروانی پڑتی ہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں سنگا جی آج کلنا بڑا برا حال ہے کسی کے پاس فالتو پیسا نہیں پڑا ہوا کہ کوئی کسی کو دے دے یا کوئی کسی کی ہیلپ کر دے یا پھر کوئی کسی کی مدد کر دے سبھی پریشان ہے سنگا جی بندہ بندہ دکھی ہے آپ دیکھو لوگ صبح صبح اپنے گھروں سے نگر جاتے ہیں روجی روٹی کمانے کے لیے اور جب بعد میں شام کو وہی لوگ رات کو گھر واپس آتے ہیں تو ان کی جیب کھالی کی کھالی ہوتی ہے سنگا جی بڑا مشکل ہے آج کل کے زمانے میں پیسہ کمانا اپنا گھر چلانا بچوں کو پالنا سنگا جی بہت زیادہ مشکل ہے اور آگے آگے تو اور مشکلیں بڑھتی جائیں گی کم تھوڑی نہ ہونی ہیں خرچے تو بڑھتے جانے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ کم تھوڑی ہو جائیں گے سنگا جی تو بات ساری وہی ہے آپ دیکھو آج کل کے ٹائم میں آپ کسی بھی گھر میں چلے جاؤ رینڈم لی آپ کسی بھی گھر میں چلے جاؤ چاہے اپنے آس پڑوسی چاہے رشتے دار چاہے امیر گریب رکشے والا بکھاری بزنس مین کسی کے بھی گھر میں وہاں پہ آپ جاؤ گے نا سنگا جی آپ کو پیسو کی پرابلم وہاں بھی مل جائے گی وہ بات الگ ہے رکشے والا بیچارہ سو روپے کے لیے پریشان ہے مجھے سو روپے مل جائے تو میں اپنے گھر پہ دو ستین سبجیاں لے جاؤں گا وہی بزنس مین پریشان ہے اس کو پانچ لاک کی جڑت ہے اس کو سمان ڈالنا ہے اپنی دکان میں اس کو پانچ لاک روپے چاہیے تو پریشان تو ہر کوئی ہے سنگا جی مطلب پیسے سب کو چاہیے اماؤنٹ کا فرق ہے کوئی سو میں خوش ہے کوئی پانچ لاک میں خوش ہے بات ساری پیسوں کی ہے تب ہی تو میں گروہ جی کو آج یہی کہہ رہا ہوں آپ سب کے سامنے گروہ جی آج آپ ساری سنگت کے گھر میں پیسوں کی بارش کردو گروہ جی تاکہ کبھی کسی سنگت کو پیسوں کی دکت نہ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ تو ایسے ہی پڑا رہے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہو جائے پر وہی بات ہے نا سنگت جی یہ ساری چیزیں تب ہی ہو پائیں گی یہ سب کچھ تب ہی پوسیبل ہے جب آپ سسنگ کو پورا سنو گے دھیان سے سنو گے گروہ جی تب ہی آپ کو بلیس کریں گے سنگت جی اور گروہ جی تب ہی آپ کا کر لیان کریں گے یہ بات بھی تو ہے اور جاتے جاتے آپ سب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ سسنگ کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا نیچے بٹن آ رہا ہے لائک کرنے والا بھی اور شیئر کرنے والا بھی اگر آپ ایک ایک کر کے بھی سسنگ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگت جی تو یہ سسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی اس سسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگت جی آج ہم دلی کی ایک سنگت کومل آنٹی جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں کومل گروہ جی کی سنگت میں دلی کے اندر رہتی ہوں سنگت جی میری جرنی گروہ جی کے ساتھ دو ہزار بائیس میں شروع ہوئی تھی دو سال پہلے میں گروہ جی کے ساتھ جڑی سنگت جی میری جو فرینڈز تھی میں دیکھو میں کالیج میں پڑھتی ہوں ابھی میری عمر ہے بائیس سال سنگت جی جو میری فرینڈز ہیں وہ مطلب وہ ساری گروہ جی کو مانتی ہیں آج کل دلی میں جو بھی ہے سب گروہ جی کو مانتے ہیں کوئی میٹر نہیں کرتا پنجابی ہے بنیا ہے جینی ہے چاہے کوئی بھی ہے دلی والے سب لوگ گروہ جی کو مانتے ہیں سنگت جی آپ دلی کے اگر ہو تو آپ کو تو بتا ہی ہوگی یہ بات کہ گاڑیوں کے پیچھے مطلب دوسری تیسری گاڑی دیکھ لو آپ اگر آپ بھار روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ آپ کو کم سے کم دس گاڑیاں مل جائیں گی دس منٹ کے اندر جن کے پیچھے گروہ جی لکھا ہوگا سنگت جی آج کل تو بندہ بندہ گروہ جی کو مانتا ہے کوئی میٹر نہیں کرتا امیر گریب پنجابی ہندو بنیا جینی بنگالی کوئی بھی ہو جائے سب لوگ گروہ جی کو مانتے ہیں سنگت جی کیونکہ گروہ جی مہاراج کی کرپہ بہت ہے بلیس گروہ جی بہت زیادہ کرتے ہیں ہے نا تب بھی تو سب لوگ گروہ جی کو مانتے ہیں سنگت جی اور ساری بات دیکھو مطلب ایک تو اتنی پریشانیاں لوگوں کو ہے ایک تو آج کل سنگت جی سب کو اتنی پریشانیاں ہیں سب کو اتنی پرابلمز ہیں کی پرابلم ختم نہیں ہوتی بندہ ختم ہو جاتا ہے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی بندہ ختم ہو جائے تو وہ الگ بات ہے سنگت جی پریشانیاں تو مرتے دم تک آخری وقت تک آپ کو پریشانیاں تن کرتی رہیں گی پریشانیاں لائف میں آتی رہیں گی سنگت جی میرے گھر پہ بھی بہت زیادہ پرابلم تھی پیس ہوگی میرے پاپا سنگت جی مطلب کافی سال پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو ان کی سنگت جی دونوں لاتے ہیں مطلب ان کے پیر نہیں ہیں لاتے نہیں ہیں مطلب وہ ہینڈی کیپٹ ہو چکے ہیں بلکل جب سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے سنگت جی بائک سے تو مطلب کل ملا کر سنگت جی گھر پہ بہت زیادہ میرے دکت تھی سارا کچھ میرے بھائی کے بھروسے تھا مطلب پورا گھر وہ بھی سنگت جی جوب کرتا ہے کہیں پہ تو مطلب نا سارا وہ دیکھتا تھا پورے پاپا کی دوائیاں لانی گھر کا خرچہ کچھ سنگت جی مطلب ویسے کچھ میری جو مطلب کالیج کی فیس وغیرہ سارا کچھ سارا کچھ میرا بھائی دیکھتا تھا اب سنگت جی پیسے آج کل آپ جتنے بھی کمالوں کم بڑھ جاتے ہیں چائے لاکھ روپے مہینے کے کمالوں وہ کم بڑھ جائیں گے آپ کو سنگت جی مارا بھی گھر کے وہ یہ لاکھ تھے بیس پچیس ہزار میرے بھائی کی سیلری تھی اب اس میں کوئی کیا کھائے گا کیا رکھے گا کیا جوڑے گا کیا اس میں اپنا گجارہ کرے گا آپ مجھے بتاؤ سنگت جی بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھی ہمیں تو بہت زیادہ مشکل اور اتنی مشکل کے باوجود کبھی میرے بھائی نے مجھے یہ نہیں بولا کہ بہن تو مجھے تھوڑے سے پیسے دے دے یا کئی سے دلوا دے کبھی آج تک نہیں کہا سنگت جی اس نے مجھے اور آپ دیکھو جب سے میں گروہ جی کے ساتھ جوڑی ہوں میرا کنیکشن گروہ جی کے ساتھ اتنا زیادہ ہو گیا اتنا زیادہ میں ماننے لگ گئی نا گروہ جی کہ میرے گھر پہ گروہ جی نے اپنی عسیم کرپا کری عسیم مطلب اتنی کرپا اتنی کرپا کہ اگر میں کسی کو بتانے لگو نہ تو ابھی رات ہے صبح ہو جائے گی پر میرے سے بتایا نہیں جائے گا بتایا نہیں جائے گا سنگت جی اتنی کرپا گروہ جی اپنی کرتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بہت سی چیزیں ہیں بہت سارے سسنگ ہیں ابھی سنگت جی ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے ورنہ میں ایک ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی سنگت جی پلیز آپ اس سسنگ کو زیادہ سے زیادہ لائک کرو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو باقی آپ سب کو جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی جائے گروہ جی سنگت جی آپ سبی کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جائے گروہ جی جائے گروہ جی جائے گروہ جی سنگت جی سنگت جی سنگت جی اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلیز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نینے سنگ سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگت جی موسیقی